اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہ باس ہے تو میرے پیارے دینی بھائیوں اور میری پیاری دینی بہنوں جب سے میں اہل سنت اہل حدیث کے منحج پہ آیا ہوں تب سے ہر سال جیسے ہی رمضان آتا ہے ویسے ہی ہمارے حنفی مسلک کے جو دو بھائی ہیں ایک ہیں بریلوی اور ایک ہیں دیوبندی یہ دونوں لوگ ایک ہی وہی پرانا گھسہ پٹا سوال کو لے کے آ جاتے ہیں ارے تم لوگ تو اہل حدیث ہو اور تم لوگ کہتے ہو کہ تراوی تحجد دونوں ایک ہی ہے تو بھائیہ تم لوگ پورا سال کیوں نہیں پڑھتے ہو تراوی بھائی پورے سال جماعت سے پڑھو نا مججد میں تراوی ایک مہنہ کیوں پڑھتے ہو خالی رمضان میں اس کی دلیل کیا ہے تو آئیے ان کے جو یہ گھسے پٹے جو مگالتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایسی حدیث ہے جو ہمارے حنفی جو دعوے دار ہیں بریلوی دیوبندی مکلد ان کے دعوے کی ہوا کھاری جو جاتی ہے آئیے میں الحمدلللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ان کے دعوے کے جو ٹائر ہیں اس کو ابھی پنچڑ کر دیتا ہوں یہ حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف اور حدیث کا نمبر ہے دوہزار آٹھ یہ ہماری دلیل ہے خاص طور سے رمضان میں پورا مہینہ تیسو دن باجماعت قیام اللہل کرانے کے یعنی کی تراوی پڑھنے کے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث حدیثنا یحی بن بوکیر حدیثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمہ ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لرمضان من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ابو سلمہ نے خبر دی ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت عجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ تو الحمدللہ آئی بات سمجھ میں یہ ہے دلیل ہماری کہ جو رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان میں راتوں کا قیام کرے تو بھئیہ رمضان میں اگر ہم اہل سنت اہل حدیث پورا مہینہ رمضان کا اگر ہم لوگ باجماعت رات کا قیام کر رہے ہیں قیام اللیل کر رہے ہیں آپ اس کو عام طور سے تحجد کہو یا تراوی کہو یا وطر کہو یا قیام الرمضان کہو جو بھی کہو ہے تو رات کا ہے تو رات کا قیام نا تو اگر ہم رات کا قیام کر رہے ہیں پورا مہینہ تو یہ حدیث سے ثابت ہو گیا اب رہا سوال یہ کہ پورا سال کیوں نہیں کرتے تو بھئیہ پورا سال ہمارے وہاں رات کی نماز ایکی ہے قیام اللیل ہم اس کو رمضان میں کہتے ہیں تو یہ تیسو دن پڑھتے ہیں اور رمضان کے بعد ہم لوگ اس کو عام طور سے کہتے ہیں تحجد تو تحجد بھی ہم لوگ پورا سال کیا پوری زندگی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ کوئی فتوہ نہیں ہے کیونکہ یہ تمام نمازیں نفل ہیں یہ کوئی فرج نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے امت پہ رات کی نماز قیام اللیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھی لیکن امت کیلئے نفل ہے تو اگر کوئی چاہے وہ رمضان کی تیسو دن چاہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا وہ رات کو اکیلے پڑھے یا وہ پورا سال اکیلے پڑھے یا وہ ساری زندگی اکیلہ پڑھے یا وہ کبھی تحجد نہ پڑھے یا کبھی تراوی نہ پڑھے یہ نفل ہے ہے نا لیکن پڑھنا بہتر ہے افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پہ آتا ہے نزول فرماتا ہے اور ایک آواز دی جاتی ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دینے آیا ہوں تو الحمدللہ یہ خالی رمضان کیلئے خاص نہیں ہے کہ خالی رمضان کے تیس دن آتا ہے رات کے آخری پہر میں نہیں پوری زندگی کی جتنی راتیں ہماری ہیں ہر رات کو اللہ سبحانو تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے تو جس کو بھی شوق ہے اس کے حمد ہے تو وہ آرام سے چاہے تو تیسو دن جماعت کے ساتھ پڑے یا عید بعد آرام سے پورا سال وہ رات کو جاگے تحجد پڑے اس میں کیا مشکل ہے لیکن آج کا جو ہمارا جو ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ ہم رمضان میں خالی تیس دن ہم نے جو قیام اللہ اس کو خاص کیوں کیا تو خاص کرنے کی جو الحمدللہ حدیث تھی دلیل تھی وہ آپ کے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر دوہزار آٹھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ